نومن سوت اڑ جیا اور رشی رہے جھکبار اور ست گرو ایسا سوڑ جا دے پھر اڑ جن دو جی بار اب کبیر دیو نے کبیر بھگوان نے سویم آ کر کے اپنے اس اگیانی رشیوں گروہوں سنتوں کے دورہ اڑ جائے ہوئے تت وگیان روپیس نومن سوت کو ایسا سوڑ جا رکھا یہ کبھی اڑ جن نہیں سکتا اڑ جن دو جی بار اب نہیں اڑ سکتا یہ جب تک یہ کلیوں کچھ لے گا جس نے بھگتی کرنی ہے یو گیان نہیں اڑ جا سکتا کوئی کیونکہ سکست سماج ہے ہاں جب یہ ویگیان ختم ہو جائے گی کیونکہ ویگیان کی جو ہم آڈلیے ویٹھے ہیں اور بھگوان بھول گئے یہ تو جراسی دیر کا کام ہے ویگیان کے سہارا ہم نے کیا آج کل بہت کچھ انسٹرومنٹ بنا لیے ہیلیکپٹر بنا لیے جہاج بنا لیے سکائی لہب بنا لیے اور دو ورس چار ورس ورس آنا ہوئی نا یہ سارے رہ جائیں گے درید رائے ٹکر مار برائے گا یہ وہ نہ ہو مانس نہ مانس کھانے لگ جاگا پھر کہاں جائیں گے یہ ویگیان ان کی بھگوان سے دور کرنے کا طریقہ ہے کال کا کہ اس کو ایسے کھلونے دے دوں یہ کھیل کھیل کا اپنا جیون برباد کر جائے آپ اس میں دیس بانٹ لیے اس میں پھر لٹھم لٹھا لڑائی جگڑے بھو اس نہ لوٹ لو میں اس کو آپ کابو کر لو یہیں اُلد پلج یہیں رکھ لیتا ہے جو تتوگیان ہو جائے گا ہم آپ اس میں نہ جگڑیں گے نہ کسی وسطو کے اوپر ہم بھی وعد نہیں کریں گے اپنا ست لوگ جانے کی چیشتہ کریں گے تو یہ کال کیا بتا رہا ہے کہ اردن یہاں میری سرن میں رہے گا تیرے اور میرے آگر جنہ مرتو سدا رہیں گے سکھی نہیں ہو سکتا اور پھر کہا ہے کہ اٹھار میں دیکھے بیشٹ میں سلوک میں کہ تُو سروے بھاو سے اس پر میشتر کی سرن میں جا جس کی کرپا سے تُو پرم سانتی اور ساس و ستان یعنی ست لوگ کو پرابت ہوگا تُوہاں پوری سانتی ہوگی سدا کے لیے سکھی ہو جائے گا تیرا پھر مرتو نہیں ہوگی جو پندر میں دیا کے چوتھے سلوک میں کہا ہے کہ اس تتوہ گیان کی پرابتی کے پرسچا تو اس پرمیشور کے اس پرمیشور کی کھوج کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد پرانی پھر لوٹ کر سنسار منی آتا اور جس پرمیشور نے سنسار اپی ورکس کی رچنا کی ہے یعنی پورے برمانٹوں کی جس نے رچنا کی ہے اور گیتہ گیان داتا کہتا میں بھی اسی کی سرن ہوں اسی کی بھکتی کرو تو اس سے صد ہو گیا کہ کوئی اور گیان ہے جو تتوہ گیان ہے جو گیتہ جی میں ورنیت نہیں ہے کیونکہ گیتہ گیان داتا ہے آٹھ میں اجھائے کے تیرمی سلوک میں خود کہتا ہے کہ میرا تو ایک اوم اکشر ہے اوم ایتی ایک اکشرم برہم بیوہارن مامن اسمرن یہ پریاتی تزندےہن سیاتی پرمامگتی میرا تو کیول ایک اوم اکشر ہے یہ ایک منطر ہے اوم ہے اس کا جو آخری سانس تک بھکتی کرتا ہے وہ میرے والی ستھیتھی کو پرابت کر لیتا ہے ستر میں جائے کے تیئیس میں سلوک میں کھا کہ اوم تت ست یہ تین نردے سے برہم رہے تیر وید سمرتا ہے اس پورن پرماتمہ کا برہم رہے مانے سچیدانند گھن پرماتمہ پورن برہم کی بھکتی کا کیول یہ تین منطر کا تین نام کا منطر کہا ہے جاب کہا ہے اور برہم رہا تین ویدہ ویہیتہ پورا برہمن لوگ جو ویدوان پرستے پر حرم میں اسی طرح کی سادنہ کیا کرتے تھے یعنی اسی گیان کے آدھار پر وہ سادنہ کرتے تھے اپنا اتما وہ تتوے گیان گیتہ جی دہے نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں کہا ہے گیتہ جی دہے نمبر چار کے سلوک نمبر بتیس میں کہا ہے کہ اس برہمن مکھے سچیدانند گھن پرماتمہ کے موکھ کمل سے اچارت اس وانی میں پرمیشور نے بہت ویشتار سے پرماتمہ پانے کے ویدھی کا ورنن کیا ہے اور وہ ان کا بھی ورنن کیا ہے جو پچیس سے لے کر اکتیس تک ورنن کیا ہے کوئی ایسی سادنہ کرتا ہے کوئی ایسے سادنہ کرتا ہے کوئی دیوتا پوزتا ہے کوئی ہٹھی یوگ کرتا ہے کوئی مو پر پٹی باندھ کے جیوہنسا سے ہی بچ کر کوئی سوجھائے کر کے ہی اپنا موکش مانتا ہے اور اس اپنی قریہ کو اپنی سادنہ کو وہ پاپ ناسک جانتے ہیں کہتے ہیں اس تتوے گیان سے تجھے پتا لگے گا کونسی سادنہ کرنے یوگ ہے کونسی نہ کرنے یوگ ہے اس کے ویسے میں کیا بتاتے ہیں اب وہ سادنہ یعنی وہ وانی کونسی ہے جس میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ سادنہ کرتے ہیں لیکن یا کرن کی گونا اور یہ بھی بتا کہ یہ کرنی چاہیے وہ سوسم بید ہے وہ تتوے گیان ہے وہ پرماتمہ کی وانی میں ہی ورنیت ہے وہ کونسی ہے اوگت محل کی سن بات ایک کا ایک سنگنا ساتھ یہ ہے وہ مرتبانی جو پرماتمہ کے مکھارویند سے اچاریت ہے کبیر بھگوان کی یعنی پرماتمہ کی وانی انہی کبیر کی وانی یعنی جیسے آپ کیا دیکھتے ہو آج کل تو ہمیں یہ گیان سمجھانا پرمیشور کا بہت آسان ہو گیا وہ دیوان سماج کو ایک موبائل سے دوسرے موبائل فون میں ایک ایسے بھیج دیتے ہیں اس کا میں سے دوسرے میں اور ایسے فلم کی فلم دوسرے میں فیکس ہو جو کنیوں آ جاتی ہے ایسے ہی پرماتمہ نے اپنا تتوے گیان سنت گریب داس جی کے موبائل میں بیج دیا اپنے مط اور سنت گریب داس جی نے وہی وانی پھر اس موبائل میں اپنے مخارمی اپنے اس سے وانی سے پرماتمہ کی وانی کو اپنے موبائل سے بولا کیا بولا اوگت مہل کی سن بات ایک کا ایک سنگنے ساتھ جہاں سے ہوا سکل جہان اونکار پنچ بیمان اوگت مہل کی سن بات اس ست لوگ کے وشے میں جس کے وشے میں کوئی نہیں جانتا اوگت جس کی گتی سے کوئی پریچیت نہیں ہے اس مہل اس ستھان ست لوگ کے وشے کی سن لے بات تجھے بتاتا ہوں وہ کیا ہے کہاں جایا کیسے اس کے پاس وہاں جایا جائے گا اوگت مہل کی سن بات ایک کا ایک سنگنہ ساتھ جہاں سے ہوا سکل جہان اونکار پنچ بیمان برما وشنو سنکر آدھ اوگت دھان سن سماہ کرتم خیال باجی کین پانچوں تت ہیں پانچوں تت ہیں گن تین کورم کچھ مچھا کین دھول بھا دین دھرنی گگن پانی پانچ چندر سور چودہ بھوون چراسی لاکھ کرتم جیو کبیر آپ سمرت پیو کبیر آپ سمرت پیو اس نے یہ سبھی رچنا کی جاسے ہوا سکل جہان جس سے سب سنسار بنا ہے اور برما وشنو سنکر آدھی یہ بھی اسی کا دھان لگا رہے ہیں پرماتمہ پراپتی کی ہی سادنا کر رہے ہیں لیکن تتو گیاں نہ ملنے سے آگے بتائیں گے کیا کیا ہانی ہوتی ہے لکھ لکھ چور آسی کرتم جیو کبیر آپ سمرت پیو کبیر ہی پورن پرماتمہ سمرت پیو 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 پتی سب کا مالک ست مرتا رہتا ہے مائی مول کا ہے باس جور کال ہنس گرا ہنس کون بھی چھوٹ ہے کہ جور کال تی سے لوٹ ست گرو ملنے سنت سجان تو یا مٹ آواز ست گرو ملے ست گرو ملے سنت سجان تب یا مٹ آن جان آون جان یعنی جن مر مرت ست گرو ملنے سنت سجان تو یا مٹ آواز وہی گیتا جی بول رہی ہے وہی پربو کی وانی بول رہی ہے اور پربو کی وانی اور بھی بول گی جو گیتا نہیں بول سکی ہے آپ دیکھ رہے ست گر ملنے سنت سجان تو یا مٹ آواز جان نو در ماں س کن بھی کن ڈ نیم کر بھولے اردم پینگ کس جھولے پنچ اگنی لام پیٹ سودہ گیان سکل بسیٹ اب گیتا جی دہ نمبر چار کے سلوک نمبر پتچیس سے لے کر اور تیش تک کہا ہے کہ کوئی ایسے سادنہ کرتا ہے کوئی ہٹھی یوگ کرتا ہے کوئی دیوتاوں کی پوجا دائق مانتا ہے کوئی کیسا کرتا ہے اب انہی کی کہتے ہیں یہ گیان پھر چوتھے دائق بتیس میں سلوک میں کہا ہے کہ اس پرکار کا گیان جو کوئی جیسی جیسی سادنہ کرتا ہے اور اور وستار سے کہا ہے کہ جو اس سے لاب ہے یا ہانی ہے جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس کا نرنے اس پرماتما کے اس پرمیشور کی وستار سے کہیں اس جیان کو چوتھے دائق چوتیس میں سلوک میں کہا کہ تتو درسی سنتوں کے پاس جا کر سن وہ گیتہ جیسی نعرہ ہے جس نرنائی بھی دیا ہے کہ یہ غلط ہے گیتہ آمد کہہ جا کہ یہ ایسا کر رہے لیکن نرنے نہیں دیا اس میں وہ نرنے دیا ہے کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ ٹھیک